کفارہ ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلار ستارہ گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے کس سے پوچھ کے سلمان کا ہاتھ پکڑا جب پر وہ کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ سب مجھ سے پوچھنے والے تو ساتھ سلار اس کے تایا کو کہتا ہے کہ آپ تو مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں لیکن آپ اسے بھی سمجھا دیں اب ستارہ کا تایا سلمان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اب ہمیں گرنٹی دو کہ کہیں تم بھی تو کاسم کی طرح اسے چھوڑ کے اور سلار سے ڈڑ کے بھاگ تو نہیں جاؤگے جب پر سلمان اسے کہتا ہے کہ سلار کے بعد میری کوئی کمزوری نہیں ہے اور میں کاسم جیسا نہیں ہو جو ستارہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو ستارہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم سلار کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بعد مجھے کہہ سکتے ہو تو سلمان کہتا ہے کہ ہاں اب آپ دیکھیں گے کہ سلوان اور ستارہ شاپنگ کے لئے مال پر جاتے ہیں کہ وہاں سلار بھی آ جاتا ہے اور سلار کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی شادی نہیں ہونے دوں گا اور میں ستارہ نہیں ہوں کہ جو جگ جائے تو وہ ستارہ سلمانوں کہتی ہے کہ تم سلار کو بتا دو کہ تم مجھے کتنی محبت کرتے ہو اور مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤگے اب سلار گھر آتا ہے اور اپنی ماہو کہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کہتے شادی کر سکتی ہے میں جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہوں جل پر اس کی ماہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہونا شروع ہو گئی تو سلار اپنی ماہو کہتا ہے کہ اگر کسی کو پروٹیکٹ کرنا یا اس کی کہہ کرنا محبت ہے تو ہاں یہ مجھے محبت ہو گئی ہے